مکھی منتری ڈاکٹر مہن یادف مکھی منتری بننے کے بعد پہلی بار ریوہ پہنچے اور جنابھار یادرہ میں شامل ہوئے اس دوران ان کے ساتھ دپٹے سیم راجیندر شکل بھی موجود رہے مکھی منتری نے سوامی ویویکانند کی پرتیمہ پر پشپرپت کر یادرہ کا شبھارم کیا جنابھار یادرہ کے دوران مکھی منتری کالی چوراہا سے ہوتے ہوئے مرگ نینی چوراہی تک پہنچے جہانگر میں ان کا پشپ ورشا کر سواگت کیا وہی آم جنتہ کو سمبھودیت کرتے ہوئے مکھی منتری ڈاکٹر مہن یادف نے ادھیکاریوں کو چیتاب نے دیتے ہوئے کہا کہ آم جنتہ سے بدتمیزی قطعی بھی برداشت نہیں ہوگی ہماری سرکار برداشت نہیں کرے گی کسی قیمت پر وہ کتنا بھی اپنا آدھیکاری کیوں نہ ہو سرکار کا مطلب جنتہ کی سرکار ہے گریبوں کی سرکار ہے جنتہ کے بیچ سے چھنکے آتے ہیں تو جنتہ کا سمبھان کرنا ہمارا بھی دائیت وہ ہے اور آدھیکاریوں کو بھی دائیت وہ ہے اس معاملے میں کوئی کامبرومائز نہیں کیا جائے گا اس مقار سے جنابھار یادرہ کے مادیم سے ویشے تو پردیس بھر میں محول بنا ہے لیکن ریوہ نے سب سے اونچہ چھککا لگایا ہے سب سے اونچہ اپنا آج کا پرچن لے رہا ہے میں نے اتنے خراب محول میں بھی جب باریس، کوہرا، سید تمام پرکار کے عوروز پرماتنہ اپنی پرچھا لے رہا ہے لیکن ریوہ کے لوگوں نے اور پورے ریوانچل کے لوگوں نے جو سواغت کیا ہے میں نے بھی سنکلب کیا ہے پرماتنہ کی دیا سے اگر سرکار کے مکھیا کا جواب داری دیئے تو راجین جی اور ہم سم مل کر کے کوئی کوئی کور کسرری باقی چھوڑیں گے پرچیک چھے پر میں ہمیں آگے بڑھیں گے کیونکہ ہماری جواب داری ہے اگر ہم اپنی اتنے پرچنڈ بہمت کے بعد اگر ہم سرکار کو آگے بھی لے جائیں گے تو کون لے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وکاز بھی کریں گے اور ہماری سناتن سنسکتی پر گرب بھی کریں گے سوشی پردار مندری نے نیا دروازہ کھولا ہے کہ ہاں وکاز تو ہم کریں گے لیکن کیول روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں کریں گے روٹی کپڑا مکان تو ہوگا ہی لیکن سناتن دھرم کے ماملے میں کوئی کامپرومائز کرنے والے نہیں ہے ہم اپنی سناتن سنسکتی کو بھی سروت چستان پر رکھ کر کے آگے بڑھیں گے اسی آدھار پر کیونکہ یہ بھارت اپنے اپنے انجھ بشیستاؤں کے کارن سے ہی دنیا میں سدیو آگے بڑھتا رہا ہے اکبال نے کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی میٹی نہیں ہماری تو یونان میس روم بڑے بڑے سامراجی تھے لیکن وہ سارے کے سارے سامراجی دھراسائی ہو گئے لیکن ہمارے اپنے بھارت کی بشیستہ ہے یہ اپنے ہاں پر اپنی پرمپراؤں کے ساتھ اپنے پرکھوں کے بنائے وہ اچھتم مابدند ان کو سب کو اسٹھاپیت کر کے چلتا ہے اس لئے پربو رام نے آستھا کرنے کا معاملہ ہو تو ہاں کہتا ہے کہ ہاں ہمارے پروجت تھے اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے معاملے بھی لوگ راجنیتی کرتے ہیں جن کو راجنیتی کرنا وہ راجنیتی کریں اس کی پروہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ کبھی کری ہے نہ کبھی کرے گی پربو رام چندر جی نے سارا جیون اپنا قدم قدم پر پورے بھارت ورس کے لئے سموچی مانوطہ کو دھنے کرنے کے لئے گزارا ہے آج بھی بچہ بچہ سب کا سپنا ہوتا ہے کہ رام عراج ہونا چاہیے بھگوان رام کو اس پرتوی پر اوٹرید ہوئے سترہ لاک سال سے زیادہ سال ہو گئے لیکن آج بھی روم روم میں رام سمائے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہم جب رام کی بات کرتے تو ہم کو معلوم ہے آج بھی بڑے دربھاکی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے سپریم کورٹ نے نشید کر دیا سپریم کورٹ سے تو بڑی کوئی کورٹ ہو نہیں سکتی ہے سپریم کورٹ نے نشید کیا کہ ہاں آج بھگوان رام کا مندیر بننا چاہیے وہ مار کے پرسست ہونا چاہیے مجھے اس بات کی پرسندتہ کہ مسلم بندھوں نے بھی جو پٹیسنر تھے انہیں بھی کہاں کہ ہاں ہم کو بھی سہمتی ہے ہم یہ بھگوان رام کا مندیر ایوڈیا میں بننا چاہیے لیکن ابھی بھی کانگریس کے کچھ نیتاؤں کا پیت دکھ رہا ہے ابھی بھی وہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ مندیر بننا چاہیے کوئی ان کو چھوڑنے والا ہے کیا آپ بتائیے ایسے لوگوں کو کوئی مانک کرنے والا ہے کیا